موسیقی پولیس افسروں اور خاتون جج کو دھمکیاں دینے کے مقدمے میں گرفتاری کا خدشہ عمران خان نے دہشتگردی کے مقدمے میں زمانت قبل از گرفتاری کے لیے عدالت سے رجوع کر لیا اس آحباد ہائی کورٹ میں درخواست دائر ریجسٹرار آفیس کی جانب سے تین اعتراضات آئیت امران خان کی ممکنہ گرفتاری کا معاملہ تحریک انصاف کے رہنماؤں اور کارکنوں کے بنی گالا کے باہر دیرے غیر متعلق افراد کی چیئرمن پی ٹی آئی کی رہائشگاہ کی طرف جانے پر پابندی آئید خاردار تارے لگا کر راستے بند پولیس کی اضافی نفری تائنات امران خان نے کہا ہے جس نے گرفتار کرنا ہے آ کر کر لے حکومت کا خاتمہ مہینوں کی نہیں چند دنوں کی بات ہے فواد چوہدری حکومت امران خان کو گرفتار کرنے کی ناکام کوشش کر رہی ہے حماد اظہر پاکستان میں اطاقتور اور کمزور کے لیے الگ الگ قانون کرپ ٹولہ ایوانوں میں بیٹھا ہے بڑے ڈاکوں کو کوئی نہیں پکڑتا فوری اور شفاف الیکشن ملک کو مسائل کی دلدل سے نکالنے کا واحد راستہ حقیقی ازادی کے لیے عوام کو جگائیں گے عمران خان کا ناولپنڈی کے لیاقت باغ میں جلسے سے خطاب اداروں میں بغاوت پر اکسانے کا الزام اسلام آباد کی مقامی عدالت کا شہباز گل کو ساڑھے بارہ بجے تک پیش کرنے کا حکوم ریمانٹ کے کیس میں زیادہ تاخیر نہیں ہو سکتی سپیشل پروسیکیوٹر کو بھی آگاہ کر دیتے ہیں جوڈیشل میجیسٹریٹ شہباز گل کے مزید جسمانی ریمانٹ کے خلاف پی ٹی آئی کی درخواست پر فیصلہ محفوظ ایڈوکیٹ جنرل اسلام آباد نے عمران خان کے پیانات کا معاملہ اٹھا دیا وہ ایک الگ معاملہ ہے اس پر ہم دیکھیں گے کیا کرنا ہے جسٹس آمیر فاروق کے ریمارکس شہباز گل پر پولیس اراست میں بہترین تشدد کیا گیا وکیل سلمان صافتر بغاوت کا مقدمہ شہباز گل کے گرد گھیرہ مزید تنگ کرنے کا فیصلہ فولیس نے پی ٹی آئی رہنما کے ٹی وی پر دیا گئے بیان کا فورنزک ٹیسٹ کرا لیا شہباز گل کا موبائل فون اب اہم ثبوت نہیں رہا اب بیان کو لے کر کانونی کاروائی آگے بڑھائی جائے گی فولیس پنجاب اسمبلی میں ہنگام آرائی پرویز الہی پر مبینہ تشدد کا کیس اتا تارڑ، اویس لغاری اور دیگر رہنماوں کی حفاظتی زمانت منظور اسلام آباد ہائے کورٹ نے دو ہفتے تا کولیس کو لیگی رہنماوں کو گرفتار کرنے سے روک دیا پچیس پچیس ہزار کے زمانتی مجل کے جمع کرانے کا حکم پنجاب کا چاپی سے چلنے والا کھلونا جس کی چابی امران نیازی صاحب کے پاس ہے اور جو ریموٹ کنٹرول سے بنی گالا سے چلتا ہے اس کا صرف ایک ہی فکر ہے کہ سلاب زدگان کی بھی فکر نہیں صرف یہ فکر ہے کہ مسلم لیگ نون سے انتقام کیسے لیا جائے افسوس کی بات ہے کہ پرویز الہی صاحب امران خان صاحب کو ایسی ایسی غلط رپورٹ دے رہے ہیں پرویز الہی صاحب اس طریقے سے امران خان صاحب کو گمراہ کر رہے ہیں اور اصل ایشو سے توجہ ہٹھانے کی کوشش کر رہے ہیں پنجاب میں انتقامی کارروائی جاری یہ شہباز گل کا بدلہ لینا چاہتے ہیں پرویز الہی امران خان کو غلط رپورٹس دے رہے ہیں پنجاب حکومت سلاب متاثرین کی مدد کی بجائے سیاسی مخالفین کے پیچھے پڑی ہے پرویز الہی اتنا ہی ظلم کریں جتنا برداشت کر سکیں اتا تارر کی للکار اسلام آباد ہائے کوٹ نے امران خان کی نا اہلی کے لیے دائر درخواست قابل سماعت ہونے پر فیصلہ محفوظ کر لیا چیئرمین پی ٹی آئی نے الیکشن کمیشن سے اہم معلومات چھپائی درخواست گزار کا موقف امران خان کے نا اہلی کے لیے دائر ریفرنس کی الیکشن کمیشن میں سماعت جواب جمع کرانے کے لیے تین ہفتے کی محلت دینے کی استعداد مسترر الیکشن کمیشن نے پی ٹی آئی شوریمن کے وکیل کو ایک ہفتے کا وقت دے دیا توشہ خانہ ریفرنس کیس کی سماعت 29 اگست تک ملتوی کراچی کے زمنی الیکشن کا مارکہ پی ٹی آئی کے نام غیر سرکاری غیر حتمی نتائج کے مطابق اینے 245 میں تحریک انصاف کے محمود مولوی کامیاب ایم کیو ایم کے موہد انور کا دوسرا نمبر فاتح امید بار کے حامیوں کا جشن بٹھائیاں تقسیم سلاب متاثرین کے بحالی کمیشن وزیراعظم شہباز شریف اور آرمی چیف جنرل کمر جاوید باجوا کا چیلی فونک رابطہ متاثرہ علاقوں میں جاری امدادی سرگرمیوں کے حوالے سے تبادی خیال افواج پاکستان کی کوششوں کو خراج تحسین بلوچستان میں سلاب سے تباہ کاریاں مزید نوہ افراد جانبہاک مرنے والوں کی مجموعی تعداد دو سو پچیس تک پہنچ گئی متاثرہ علاقوں میں امدادی سرگرمیہ جاری سلابی صورتحال کے باعث تمام نیجی اور سرکاری تعلیمی ادارے ایک ہفتے کے لیے بند پاک فوج مشکل کی گھڑی میں سلاب متاثرین کے شانہ وشانہ سن بلوچستان اور پنجاب میں سلاب متاثرہ علاقوں میں امدادی سرگرمیہ جاری ہزاروں افراد کی محفوس مقامات پر منتقلی متاثرہ افراد میں راشن تیار کھانا تقسیم کیا گیا آئی ایس پی آر کوئی سلمان کے دامن سے نکلنے والے سلابی ریلے سے تباہی پانی روجان شہر کی قریبی عبادیوں میں داخل ہزاروں گھر زریعاب شہری اپنی مدد آپ کے تحت امدادی کاموں میں مصروف کراچی میں بارشوں کے بعد سڑکیں مزید خراب تباہا سڑکوں سے گزرنا کڑا انتہان شارع قائدین کا بھی برا حال کچرے اور گندگی کے باعث شہری عذیت میں مبتلا کون حضاب سے نجات دلائے گا لوگوں کا سوال ملک چھاسی ازلا میں قومی انتداد پولیو موہم کا آت سے آغاز چار کروڑ سے زائد بچوں کو پولیو سے بچاؤ کے قطرے پیلانے کا حدف موزی مرز کے خاتمے کے لیے حکومت تمام تر وسائل بروے کار لا رہی ہے وفاقی وزیر عبدالقادر پٹین کروڑا کی چھٹی لہر مزید تین افراد کی جان لے گئی چوبیس گھنٹے کے دوران چار سو سولہ نئے مریز ریجسٹر ملک بھر میں مصبت کیسز کی مجموعی شرعہ دو آشاریہ چار آٹھ فیصد ریکارڈ اراکی شہر کرپلا کے نزدیک لینڈ سلائیڈنگ بچے سمیت پانچ زائرین جامبہاک ریسکیو اہلکاروں نے تین بچوں سمیت آٹھ افراد کو زندہ نکال لیا متاثرہ افراد کی حالت بہتر اسپطال میں علاج جاری شاہینوں کا کلین سویپ پاکستان نے تیسرے ونڈے میں بھی نیدر لینڈز کو نو رنز سے شکست دے دی کپتان بابر آزم کے شاندار اکھیان میرنز پانچ شکار کرنے والے نسیم شاہ مین آف دی میچ کرار بابر آزم نے نیدر لینڈز کے خلاف شاندار بلے بازی کا مظاہرہ کیا پاکستان کا بولنگ اٹیک بہت مضبوط ہے آمی ہیڈ کوچ ٹیم کی پرفارمنس سے مطمئن شاہی نافری دی دنیا کے بہترین بولر ایشیا کپ میں ان کی کمی ضرور محسوس ہوگی سکلین مشتاک کی میڈیا سے گفتگو انگلیش پریمیر لیگ میں دلچسپ مقابلے جواری برائٹن نے ویسٹ ہیم یونائٹڈ کو دو صفر سے شکست دے دی فاتح ٹیم کے سٹار کھلاڑی ایلیک سیلیسٹر کا شاندار گول موسیقی